بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک فائننشل موڈیول کس طرح سے بنے گا مائکرسوفٹ ایکسل میں ایر کے حساب سے ہر بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ریونی ہو رہا کیا انمیسمنٹ تھی کتنی لیور رہی ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم کیا رہا ٹیکس کتنے گئے ہیں ہمارے تو یہ سارا ریکارڈ کس طرح سے مائکرسوفٹ ایکسل شیٹ کے اندر ہم مینٹین کر سکتے ہیں کوسٹ آف گوڈ اور اس کے علاوہ سارا نیٹ آپریٹنگ سسٹم اور اس کی کوسٹ اور لیبر اور پھر نیٹ انکم ریونیو تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے موڈیول بیسک فائننشل میں ہم مینٹین کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایڈوانس میں لائک کرتے ہیں اس میں بھی اس پر دست سیکھنے کو ملنے والے اور جو فرد دیکھنے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مایکرسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے یہاں پہ کچھ ریکارڈ ہمیں بنانے اور ایئر کے حساب سے سب سے پہلی ہیڈنگ جو آجائیں گے اسمشنز اور اس کے بعد یہاں پر بیسک فائننشل موڈیول اور نیکسٹ اب اس میں کٹیگریز وائز ہیں اور کٹیگریز کے اندر الگ ہیڈنگ سب ہیڈنگ آئیں گی تو یہاں پر ہمیں ایک مین ہیڈنگ دو کولم کو سلیک کر کے مرچ کر رہا ہوں ریونیو اور ریونیو کے اندر یونیٹ پریس پھر اس کے بعد کاؤسٹ آف گوڈ سیل اس کو بلکہ مرچ نہیں کرتے ہیں سنگل سیل میں رکھتے ہیں اور یہاں پر آجائے گی یونیٹ کاؤسٹ یہ ایک ہی رہے گا اس کے بعد ان دو کولم کو میں سلیک کر رہا ہوں مرچ آپریٹنگ ایکسپینس لیبر مارکٹنگ دونوں کولم کو سلیک کولم ویت کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اس کے بعد انکم سٹیٹمنٹ میں چار ہیڈنگز کور کریں گے تو یہاں سے میں چار کولم سلیک کر رہا ہوں اور یہاں پر انکم سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے جی یہاں پر جو مین ہیڈنگز بنیوی اور سب ہیڈنگز جو ہم کولم کور کر رہے ہیں فرسٹ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہیڈنگ گئے گی نیٹ ریوینیو کوس آف گوڈ گروس پروفیٹ اور گروس پروفیٹ پرسنٹیج یہ انکم سٹیٹمنٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ہیڈنگ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر آگئی اور ہر سیکشن کو جو ہے وہ کلر سے ڈیفائن کر لیتے ہیں تاکہ الگ الگ کیٹیگریز کے حساب سے پتا چل جائے ہمیں ٹھیک ہے جی کولم وید وغیرہ جو مین ہیڈنگ گئے ان کو آلائن میٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آلائن سینٹر بولڈ ٹھیک ہے جی اس لیے میں نے کلر سے الگ الگ ڈیفائن کر دیا ہے تاکہ سب ہیڈنگ اور سیکشن کا پتا چلتا رہی انکم سٹیٹمنٹ کا سیکشن ہو گیا اور باقی یہاں پر ہم اس کو بھی سیلیک کر لیتے ہیں سینٹر تو یہاں انکم سٹیٹمنٹ کے اندر نیٹ ایوی نیو گوڈ کاؤسٹ آف گوڈ سیل گروس پروفیٹ گروس پرسنٹیج آپریٹنگ ایکسپنس جو آرنس کے ساتھ ٹوٹل بھی چاہیئے تو اس کو میں یہاں سے کنٹول ایکس کٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر آگے کنٹول وی کر دیتے ہیں پیسٹ اور کنٹول آلٹر وی یا پھر یہاں سے اس کو سیلیک کر کے ڈبل کلک کولم کو اپنے ازاف سیٹ جس کر کے یہاں رائٹ کلک کر رہتے ہیں اس کو ڈیلیٹ اور یہاں سے اس کو میں ایک اور کولم کو کور کر رہا ہوں آپریٹنگ ایکسپنس میں یہاں آ جائے گا ٹوٹل فارمیٹ یہی چاہیئے اس کو سیلیک کر لیں گے یہاں سے اس کے بعد ہیڈنگ بن جائے گی آپریٹنگ انکم اور یہاں سے میں اس کو ڈبل کلک کر رہا ہوں اگر آپریٹنگ مارجن یہاں پہ آ جائے گا ٹیکس ڈیٹیکشن ہوگی ڈبل کشن ہوتا ہے ٹیکس کے اندر آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں 40% تو میں یہاں پہ اگر منشن کرنا ہے یہاں پر مرجن سینٹر کر کے ٹیکس امونڈ 40% لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ منشن ہو جائے یہاں پر اور ہائیڈنگ آپ کی مرضی ہے سیم چاہیے تو آپ سیم بھی رکھ سکتے ہیں کلر اور اگر الگ الگ کلر جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے اگر چاہ رہا تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سیکشن نائٹ انکم اور نائٹ انکم پرسنٹ ٹھیک ہے یہاں تک تو ہائیڈنگز کا کام کمپلیٹ ہوگی ہے اب اس کو فارمیٹ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کی جو انٹریز ہیں وہ ہمیں کور کرنی ہے اور یہاں سے میں اس کو آل پورڈر کر لیتا ہوں اور یہاں سے آل پورڈر کرنے کے بعد ویو میں آ رہا ہے زوم ٹو سیلیکشن اور زوم ٹو سیلیکشن کے بعد اب یہاں پہ ہمیں انٹریز کرنی ہے دو ہزار بیس سے لے کے اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں جتنے ایئر کا ریکارڈ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کو میں یہاں سے رو ہائٹ کو تھوڑی سی بڑی کر لیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں سے اس میں جو کام ہو رہا ہے اس کو سینٹر کرنا ہے اور یہاں سے فونڈ اپ ڈیٹکو پڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یونٹ نیت ریونیو کوسٹ آف گوڑ گراس پروفیٹ اور گراس پروفیٹ پرسنٹیج کے لیے ٹھیک ہے جی انکرم سٹیڈ میں نے سب سے پہلے نیت ریونیو دیکھنے کے لیے ہم یونٹ کو ملٹی پلائے کریں گے پرائیس انٹر ڈریک کرنے گے جتنے ایر کا ریکارڈ ہیں وہاں تک ٹھیک ہے جی کوسٹ آف گوڑ کے لیے یونٹ کو ملٹی پلائے کریں گے یونٹ کوسٹ انٹر ڈریک گراس پروفیٹ ایکوال کسٹ آف گوڑ مائنس نیت ریونیو نیت ریونیو ملکہ مائنس کر دیں گے کسٹ آف گوڑ تو جو گراس پروفیٹ ہوگی وہ ویلیو آجے گی انٹر ڈریک اور پرسنٹ میں دیکھنے کے لیے ایکوال گراس پروفیٹ ڈیوائٹ کر دیں گے نیت ریونیو انٹر اور ڈریک اور ملٹی پلائے ہنڈر ڈر پرسنٹ کا سائن لگا ہو آئے اس میں تو یہاں نمبر سیکشن ہوتا ہے ہمینی میں در کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا انکم سٹیٹمنٹ کا سیکشن اب آجاتے ہیں آپریٹنگ ایکسپنس اب لیور کو جو جو امان کیا ہے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور مارکٹنگ میں جو ہمارے گئے ٹھیک ہے یہ لکھ لیا ہم نے اور آپریٹنگ ایکسپنس میں جو لیور اور مارکٹنگ میں لگے ہمارے اس کو ہم پلس کریں گے لیور پلس مارکٹنگ کے دونوں فس سیل انٹر اور اس کو بھی دریک کر دیں گے اب آجاتے ہیں آپریٹنگ انکم کے اندر تو یہاں آپریٹنگ انکم کے لیے ہم ایکول لگائیں گے بھی کیونکہ مائنس میں آئے گا یہاں پر ہمارا کرس پروفیٹ ہے اور ٹوٹل جوار ایکسپنس آپریٹنگ زیادہ ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو یہاں چینجز وغیرہ کرنیے یونٹ کاؤسٹ کو بڑھا رہا ہے تو یونٹ کاؤسٹ کو ہم کر سکتے ہیں یہاں پر ہنڈیٹ کر دیں تو یہاں ففٹین ہنڈیٹ آئی ہے ہمیں پڑھا یہ نائنٹی کا تو اس حساب ساب رکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی یہ جو ویلیو آ رہی ہے یونٹ کو میں کر لے تو ہوں ون ٹوٹنٹی تو اب یہاں پر آئیں گے ہمونڈ ففٹین تھاؤزن سے زیادہ تو اب ہمارے پاس آپریٹنگ انکم پلس میں آ جائے گا کچھ مائنس میں ہو سکتا ہے کچھ مائنس میں تو ہم کیا کریں گے جو گروہز پروفیٹ آ رہا ہے اس کو مائنس کر دیں گے ٹوٹل ٹھیک ہے جو آپریٹنگ انکم جو ہوا گئی ہے ڈریک کریں گے شاید مائنس میں آ جائے کچھ مائنس میں آ جائے تو یہ مائنس ہو گئی اور یہ کیونکہ اس کا جو گروہز پروفیٹ آ رہا ہے نائنٹین تھاؤزن ایٹ انڈڈ اٹھ اور پاکی ٹوٹل جو بناتا ہے ایکسپینس لیور مارکٹنگ کے بعد ٹوٹنٹی ون تو اس میں چینجز اگر ہو سکتی ہے جو نیٹ تھی جو ویلیو آپ کی ہوں گی وہ آپ ادھر انٹر کریں گے تو آپ کا سٹیٹمنٹ آ جائے گا سارا انکم کتنا ہے کتنے پرسنڈ اور پھر آپریٹنگ سپینس جو تھا وہ اور پھر اس کے بعد یہ جو مائنس میں آ رہی اس طرح سے چاہیے یہ رکھ لیں مانا تو یہاں رائٹ کے لیے نمبر سیکشن میں چلے جائے اور یہاں سے اس کو بریکٹ میں دکھانا ہے رائٹ کلر میں دکھانا ہے تو یہ فارمٹ آپ دے سکتے تو اس کا مطلب جو مائنس ہوں گی کہ وہ آپ کی رائٹ کلر سے آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اس کو بولڈ کر سکتے اب آپ رائٹنگ مارجن کے لیے ایکوال آپ رائٹنگ انکم کو ڈیوائٹ کر دیں گے نیٹ ریوینیو تو جو مارجن ہوگی وہ ویلیو آجے گی انٹر اور ٹریک یہاں سے اس کو پرسنڈ پر کلک کر لیں ٹھیک ہے جی کتنا پرسنڈ مارجن ہوا ہے ہمارا آپ رائٹنگ اور جو گیا ہے وہ مائنس ہوا جائے گی ویلیو آب آجا جائے گی ٹیکس 40% ٹیکس ویلیو کلکولیٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اب آپ رائٹنگ انکم کے 40% ٹیکس ہے لیکن جب مائنس ہے وہاں پر ٹیکس نہیں لگے گا تو جسی ایر پر مائنس ہوئے تو وہاں پر ہم اف کنڈیشن کو یوز کریں گے اور اپرائٹنگ انکم فس سیل سیلیکٹ اس کو میں کنڈیشن دوں گا گریٹر ایکول اگر ون ہے تو پھر کاما کاما کے بعد ویلیو ایف ٹرو کے اندر کیا کرنا ہے سیل کے اوپر جائیں دوبارہ کلک اور ملٹیپلائے کریں اس کا 40% اور پھر کاما یعنی اگر گریٹر دن ون ہوگی یعنی پوزیٹیف میں ہوگی پلس میں آنسر تو ملٹیپلائے 40% ٹیکس کاما آنڈ آجائے کاما ویلیو ایف ٹرو ہوگی پھر اس کے بعد ویلیو ایف فالس اور اگر یہ لیس دن ون نہیں ہے یعنی منس میں جاری یہ ویلیو تو ریٹن زیرو کر دیں بریکٹ کیلوس اینٹر اور دریک یہاں سے کاما کلک کرنے جہاں زیرو ہوگی ویلیو اس طرح منس میں لکھی بھی آجائے گی اب نیٹ انکم کے لیے آپ ریٹنگ انکم کو منس کر دیں گے ٹیکس ویلیو آلٹر او سی اے آلٹو فیٹ نکہ ڈبل کلک کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے کہہ کیا ہے ایکوال آپریٹنگ انکم منس ٹیکس اس کے بعد جو سیڈری نیٹ انکم ہوگی وہ آجائے گی اور انچے اس کو ڈریک کر لیں گے دبل کلک تو یہاں پر وہی اماؤنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے چیز جو یہاں منس خطر اور باقی آپریٹنگ میں ٹیکس کرنے کے بعد جو نیٹ انکم ہوگی وہ یہ آماؤنٹ ڈکھا ہوا گیا آپ کا فارٹی پرسنٹ ٹیکس نیٹ انکم پرسنٹ میں دیکھنے کے لیے ایکوال نیٹ انکم کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم نیٹ ریونیو سے انٹر اور اس کو بھی ہم کر لیں گے ٹریک اور یہاں پر میں دبل کلک کر رہا ہوں اس کو اور یہاں پر پرسنٹ پر کلی تو یہ اس طرح سے آ جائے گی تو یہ تھا کسی بھی وزنس کا فنانچل موڈیول اگر آپ کو بنانا ہے تو کس طرح آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں باقی اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویسے چیزیں میں نے ساری تقریباً کلیار کری ہیں جو جو ہائیڈنگز اور مین اور ٹیکس اور انکرم آپریٹنگ لیبر اور مارکٹنگ سارے کور کی آپشن تو اس کی پریکٹس کرو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں جو فرز دیکھنے چینل کو سبسکراب کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ